موسیقی کہنا ہے کہ صرف ان کی خوراک پر مہانہ پینٹیس ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں جبکہ دیگر اخراجات اس کے علاوہ ہیں ابھی ریسنٹی جو ان کا ہے تقریباً پینٹیس ہتیس ہتیس دار پیار پار منٹ آڑ اس کے علاوہ خرچ باقی دو بندے ہیں یہ جو ان کی دیکھ بال کے لیے گاڑی ہے جس پہ وہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے چارہ ورہ لے کے آتے ہیں بندے جاتے ہیں اور ایک ٹرابر ہے گارڈن سپریٹنڈنٹ محمد نعیم شیخ نے بتایا کہ ایک بھینس روزانہ دس سے بارہ کلو دودھ دیتی ہے جو وزیراعظم کے کچن میں استعمال ہوتا تھا دودھ تو یہاں سے لے جاتے ہیں جب چوائی کا ٹائم ہوتا ہے تو ایک سٹاف اوپر سے آتا ہے سی اچوگا ہوتا ہے ساتھ میں ایک انسپیکٹر ہوتا ہے وہ یہاں سے نکال کے دودھ ان کے ہینڈ آور کر دیا جاتا ہے وہ آگے کچن میں لے جاتے ہیں پرائم نیسٹر کے لیے ہے استعمال ان کے ہوتا ہے ڈیری اٹنڈنٹ زفر اقبال کا کہنا ہے تو وہ صبح تین بجے سے ان بینسوں کی دیکھ بھال شروع کر دیتے ہیں مگر انہیں آج تک کبھی خالص دودھ نصیب نہیں ہوا کس کا نہیں دل کرتا ہے سب کا دل کرتا ہے چاہے کوئی شہرداری ہے چاہے داتی ہے چاہے کوئی بھی آدمی انسان خالص چیز جس کو ملے کیم صاحب کا دودھ ہے ہمارا تو نہیں یعنی غریبوں کا ایک ایسا ملک جہاں لوگوں کو پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے سابقا حکمرانوں کی طرف سے اپنے لئے خالص دودھ کی خاطر بھینسیں رکھنا قومی وسائل کا زیاہ ہے ریاض برکی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد